آج ہم مسنوی رومی کو لے کر سلیں گے سات دفتر ہیں تین دفتر ہم کر چکے ہیں تو چوتھا دفتر آج اس کا پہلا سیشن ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں شروع میں مولانا روم فرماتے ہیں کہتے ہیں جس طرح چاند کی روشنی اجسام یعنی جسموں پر پڑتی ہے اس طرح اس مسنوی کی روشنی اروہ یعنی روموں پر پڑتی ہے تو یہ اثر انہوں نے دکھا ہے ایک وڈیشن آپ سے چاہوں گا شیئر کروں وہ کہتے ہیں کہ جب میں سمجھدار تھا اکل مند تھا تو میں دنیا چینج کرنے چاہتا تھا اب میں اکل مند دانشور ہوں یعنی میں خود کو چینج کرنا چاہتا ہوں اس سے مراد یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ دنیا کو چینج کریں مگر جب آپ اپنے آپ کو چینج کریں گے تو دنیا خود بخود چینج دے جائے گی دوسری ان کی کوڈیشن ہے ایک کہتے ہیں کہ میں میں جو ہوں اپنے اکل سے دنیا کو مارنا نہیں چاہتا میں دنیا کو اپنی سوچ سے مارنا چاہتا یعنی آپ اپنی جب تک سوچ نہیں بڑھائیں گے تک تک آپ کی اکل وہاں کام نہیں کرے گی تو آپ چاہتے ہیں مسنوی رومی کے چلتے ہیں پہلا قصہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائٹل ہے ان کا کہتے ہیں ایک وائز کا یعنی مولوی صاحب کا ایک وائز کا برو کے لیے دعائیں کرنا اب یہ ایک انہونی چیز ہے ایک وائز تھے کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ڈاپو نے لوٹ لیا ڈاپو نے لوٹ لیا تو سارا مال مطلب لڑ گیا اس کے بعد جب بھی وہ وائز کریں مسجد میں بیٹھیں لوگوں سے ملیں تو ان کے خلاف جو ہے باتیں کرتے تھے کہ ڈاپو ایسے ہیں زندگی ضائع کر رہے ہو اور تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تمہاری اپنی زندگی ضائع ہو رہی ہے پھر ان کے دل کو جھٹکا لگتا ہے اس کے بعد خدا کی طرف راغب ہو جاتے ہیں پھر جب بھی وائز کرتے تھے تو ڈاپو اور برو کے لیے دعائیں کرتے تھے پھر اتنی کی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہمیشہ برو کے لیے دعائیں کرتے ہیں لوگ تو اچھوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں انہوں نے کہا میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں جن سے مجھے خدا کی طرف راغب گیا ہے جن نے مجھے راہ راست پر لائیا تو وہ میرا وسیلہ بنیں تو اس کے لیے ایک زبردست مولانا سا مثال دے رہے ہیں کہ خار پوشت جس کو صحو بھی کہتے ہیں کہتے ہیں خار پوشت کو جب آدمی ڈنڈا لگاتا ہے لکڑی لگاتا ہے تو اس کی خال جو ہے سخت ہو جاتی ہے تو اس کو اثر نہیں ہوتا کہتے ہیں انسان کے اوپر جب سختیاں آ جاتی ہیں تو اس کے اوپر بھی اس طرح کی عقوبتیں اور اس طرح کے ارادے آ جاتے ہیں تو خدا جب بھی کسی کے لیے مصیبت لاتا ہے تو سمجھے اس کی بہتری کے لیے یہ مثال مولانا صاحب دے رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور قصہ دے رہے ہیں کہ ایک آدمی ایک آدمی ہمیشہ گھوڑ گیا کٹ